بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظر محترم آج ہم موجود ہیں جامعہ بن نوریہ عالمیہ میں اور جامعہ بن نوریہ عالمیہ اس وقت غم کی کیفیت میں ہے ہم سب جانتے ہیں کہ 20 جون 2020 کو جامعہ بن نوریہ عالمیہ کے محتمیم پرنسپل اور ہمارے ملک ایک عظیم نام ہمارے عقابر میں سے ایک بہت ہی عظیم شخصیت حضرت مولانا مفتی محمد نعیم صاحب اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے اور اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے آج ہم ان کو یاد کرنے کے لئے یہاں موجود ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کو یاد کرنے کے لئے جو شخصیت کا جو شخصیت سب سے زیادہ موضوع ہو سکتی ہے وہ ان کے جانشین اور ان کے فرزند حضرت مولانا مفتی نومان نعیم صاحب ہی ہو سکتے ہیں ہم حضرت مفتی نعیم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے ان کے زندگی کے ان پہلوں سے جو عمومی طور پر ہمارے سامنے نہیں آئے ان کے نیجی زندگی کے حوالے سے کچھ جانیں گے اور اس نیت سے جانیں گے کہ اس عظیم ہستی کا وجود جو ہمارے درمیان رہا اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اس پرفتن اور اس مسروف ترین دور میں جس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی اپنے شب و روز کو ترتیب دیا مینج کیا مرتب کیا وہ ہمارے لئے کیا سبق چھوڑ کر جاتے ہیں تو ہمیں سطح موجود ہیں جامع بن نور عالمیہ کے اس وقت محتمم اور جانشین حضرت مولانا مفتی محمد نعیم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ جناب حضرت مولانا مفتی نعمان نعیم صاحب تو سب سے پہلے میں حضرت مولانا مفتی نعمان نعیم صاحب سے جی ٹی آر کی طرف سے جی ٹی آر کی تمام ناظرین و سامعین کی طرف سے بہت عذیت کرتا ہوں اور ہم دعا گو ہیں ہمیشہ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا مفتی محمد نعیم صاحب رحمت اللہ علیہ کی خبر کو نور سے بھرے اور ان کے صدارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور آپ سب لواحقین کو جو پسماندگان ہیں جتنے بھی چاہے ان کے اولاد ہیں ان کے شاگرد ہیں جو بھی جتنے بھی اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے حضرت سب سے پہلا سوال آپ کی خدمت میں ہم چونکہ یاد کرنے کے لئے بیٹھے ہیں ان کو تو وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی حیثیت جو آپ کی ان کے ساتھ وابستہ ہے وہ بحیثیت والد آپ ان کو جانتے تھے تو سب سے پہلے تو آپ سے یہ جانیں گے کہ حضرت مولانا مفتی محمد نعیم صاحب رحمت اللہ علیہ بحیثیت والد آپ نے ان کو کیسا پایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں جی ٹی آر میڈیا اور اسی طرح آپ حضرات کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ حضرات نے اس موقع پر بہت ہی دکھ کے موقع پر آپ لوگوں نے ہمیں سہارا دیا اور تسلی دی اور حوصلہ دیا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے خاص طور پر میں استاد صاحب کے حوالے سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ استاد صاحب نے ہمیشہ سے شفقت والا ہاتھ رکھا اور پیار محبت کے ساتھ ہمیشہ پیش آئے ہر معاملے میں استاد صاحب نے بہت ہی تحمل مزاجی اور بردباری کے ساتھ ہم سے تعلق قائم رکھا اللہ تعالیٰ استاد صاحب کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر سلامت رکھے جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے بہت ساری یادیں ہیں میں مفتی صاحب تو نہیں کہوں گا میں اس وقت ان کو مخاطب کروں گا ابو سے کیونکہ اس اس لفظ کے اندر محبت ہے اور اس والد محترم یا ابو یہ چیز ایسی ہے کہ ہم اس چیز کو بھولانی سکتے کیونکہ میرے والد محترم ابو یہ سب لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ والد مشفق ہوتے ہیں اور والد جو ہے وہ ہر کسی کے والد جو ہے نہ وہ مشفق ہوتے ہیں لیکن میں چند چیزیں آپ کے سامنے وہ رکھوں گا اور صرف اس نیت سے رکھوں گا تاکہ آئندہ جو نئے لوگ آنے والے ہیں نئی جنریشن ہیں ظاہرے بات ہے کہ وہ بھی اس والد کے درجے پر آئیں گے اور وہ باپ بنیں گے تو اور اسی طرح جیسے کہ میں باپ اپنے بیٹیوں کا اور بیٹوں کا جو میں بھی والد ہوں تو میں نے اپنے والد صاحب سے کیا سیکھا میرے والد صاحب کس طریقے سے اپنے گھر میں رہا کرتے تھے اور اپنی اولاد کو کس طریقے سے وہ گھر کے اندر رکھتے تھے اور کس طرح ان کی زندگی گزرتی تھی ہمارے ساتھ تو میں ان کی زندگی کے وہ پہلو اجاگر کروں گا جو میرے خیال سے کسی کے علم میں نہیں ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے والد محترم گھر کے اندر جب تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے وہ پہلے سے ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ میرے ساری فیملی والے سارے بچے میرے اردگرد ہونے چاہیے چاہے وہ میرے بچے ہوں چاہے میری بہن کے بچے ہوں چاہے وہ میرے بھائی کے بچے ہوں غرض یہ ہے کہ وہ پہلے سے ہمیں پتا تھا کہ والد صاحب کی خواہش یہ ہے کہ جب بھی میں گھر میں داخل ہوں تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں چاہے وہ بڑے ہوں سب میرے اردگرد ہونے چاہیے ہم جیسے والد صاحب ہمیں پتا تھا والد صاحب جو ہے فنا وقت میں گھر میں داخل ہوں گے مثال کے طور پر والد صاحب جو ہے وہ صبح تحجد کے وقت میں ہی مسجد چل جایا کرتے تھے اور الحمدللہ تحجد کے بعد جو ہے والد صاحب نماز کے بعد جو ہے نا مستقل ان کا معمول تھا کہ مناجات مقبول پڑھا کرتے تھے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اشراق تک وہ مسجد میں تشریف رکھتے تھے پھر اشراق کے بعد وہ اشراق پڑھ کر پھر وہ اپنی دفتر تشریف لاتے تھے پھر وہاں پر والد صاحب کا جو ہے نا وہ دستخان لگتا تھا ساتھ ساڑھے ساتھ بجے تک اور اس سے پہلے بھی کچھ مہمان آ جائے کرتے تھے خاص طور پر مساجد کے جو مسائل تھے یا لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہوا کرتے تھے وہ فجر کے متصل بات والد صاحب حل کیا کر دیتے اس کو تو والد صاحب جو ہے وہ صبح فجر کے بعد یعنی ناشتے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے اپنے دفتر میں آگئے ناشتہ وغیرہ کر کر اور پھر ناشتے کا دستخان جو ہے ان کا ہر عام و خاص سب کے لئے ہوا کرتا تھا ہر آدمی جو ہے آ کر دستخان میں بیٹھ جاتا تھا تو مستقل ان کا ایک یہ کھانے پینے کا جو نظام ہے ان کا دستخان ہمیشہ وسیع ہوا کرتا تھا تو یہی چیز پھر والد صاحب دفتر میں اپنے جو مدرسے کے مسائل تھے اس کے بعد وہ حل کرتے تھے اور اس کے بعد والد صاحب جو ہے وہ تقریباً گیارہ ساڑھے گیارہ بجے وہ واپس گھر تشریف لاتے تھے تو اس وقت وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی سارے بچ میں آؤں تو بچے جو ہے میری اردگرد ہونے چاہیئے تو کھانے کے لئے جب وہ بیٹھتے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچے آتے تھے تو ایک بچہ ان کی گود میں بیٹھا ہوا ہوتا تھا اور دوسرا بچہ جو ہے نا اس کو یوں کر کے اپنے بازو کے نیچے پہلو کے پاس جو ہے نا اس کو بٹھایا ہوا ہوتا تھا اور کچھ نہیں بس اس کو یوں کر کے دیکھ کر مسکراتے رہتے تھے ہستے رہتے تھے کبھی جو ہے نا ماتے پر بوسہ دے دیا تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ والد صاحب بچوں سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے خاص طور پر ہماری جو فیملی تھی ہم بہن بھائیوں کی تو اس میں والد صاحب اپنی فیملی میں اس طرح رہا کرتے تھے کہ وہ والد نہیں ہیں بلکہ وہ ہمارے ایک دوست ہیں اور ہم سے باتیں جو ہے نا وہ ہر بات ہم سے شیئر کرتے تھے اور ہر بات بیٹا میں نے آج یہ معاملات حل کیے آج دفتر میں یہ مسئلہ آئے تو میں نے اس طرح اس کو اس طرح حل کیا اور اس سے کہتے تھے کہ بیٹا دیکھو اس طرح معاملات آتے ہیں اس کو دیکھا کرو سیکھا کرو کہ میں کس طرح مسئلہ حل کرتا ہوں اور بقاعدہ یوں کہا کرتے تھے اور پھر گھر میں جب تشریف لاتے تھے تو پھر بہت زیادہ جو ہے بہنوں کو خاص طور پر ساری بہنیں بہنوں کے بچے سب ان کا ضروری ہوتا تھا کہ اب وہ آگئے اب آپ کو گھر میں جو انہا ان کے اردگرد ہی رہنا ہے جب تک وہ سو نہ جائیں اس وقت تک ہم پھر انہی کے ساتھ رہتے تھے کوئی بچہ پاؤں دبا رہا ہے کوئی بچہ ان کے ساتھ بیٹھا ہے اس طریقے سے جو ہے نا وہ اپنا وقت بتاتے تھے پھر اس کے بعد والی صاحب نیچے دفتر میں تشریف لی آتے تھے تقریبا پونے دو بجے دوبارہ اٹھتے تھے پھر دو بجے نماز ہوتی تھی دو بجے نماز کے بعد پھر وہ وہیں پر سنتیں ادا کر کے وہیں پر نماز وغیرہ پڑھ کے پھر اپنے آفس آتے تھے پھر لمبہ طویل ایک وقت جو ہے نا وہ سمجھے کہ عشاء تک دفتر میں دس گیارہ بجے تک جو نا دفتر میں بیٹھتے تھے پھر دس گیارہ بجے پھر وہ دوبارہ جب گھر آتے تھے تو ہمیں پتہ تھا کہ والی صاحب کہ آنے کا وقت ہے تو پھر ہم دوبارہ سے اپنے گھروں سے اتر کر جو ہے نا والی صاحب کے پاس آ جائے کرتے تھے پھر ایک دستخان لگتا تھا تو رات کا کھانا ہم لوگ جو ہے وہ مل کر والی صاحب کے ساتھ کھاتے تھے تو اس میں بھی جو ہے نا ہمیشہ جو ہے نا وہ یعنی مزائیہ اور اسی طریقے سے ایک لطیفے جو ہے نا وہ ہمارے سامنے جو ہے نا وہ ٹوٹ کے اس طرح جو ہے نا ایسے ہی رکھتے رہتے تھے کہ ہاں بھئی کیا ہوا بھئی فپیوں کے ساتھ کیا وہ فپیوں نے جو ہے نا تمہاری دعوت کی ہے اور اس طرح کے کچھ ان کے تقیئے کلام تھے کہ ہاں بھئی کیا بات ہے تم لوگ آج کب دعوت کر رہے ہو آج میں نے سنیا کہ تم لوگ سو آدمیوں کو کھانا بنانے کیلئے جا رہے ہو یعنی اس طرح کی باتیں کرتے تھے ہمیشہ ان کا یہ رہتا تھا کہ وہ مہمان نوازی میں ظاہرے بات ہے دستخار ان کا وسیع تھا تو ان کی اس بات پر بات چلتی رہتی تھی کہ بھئی سو آدمیوں کو کھانا جو ہے نا وہ کل بنانا ہے پڑھ سو جو ہے اتنے لوگوں کا کھانا بنانا ہے کل میرے اتنے مہمان آ رہے ہیں تو بس ان کا ایک تو یہ تھا اور دوسرا یہ تھا کہ پھر یہ بات کہتے تھے کہ بھئی کیونکہ دادا کے انتقال کے بعد والد صاحب ہی تھے بڑے تو پورے خاندان کو والد صاحب نے بڑا جوڑ کر رکھا سب کو اور والد صاحب کے یعنی میرے چچا اور میری پھپیاں سب لوگ والد صاحب سے اس طرح محبل کے دادا کے زمانے میں بھی اللہ تعالی نے ایسا ردبہ دیا تھا اببو کو کہ چونکہ وہ سب کے مسئلے مسائل حل کرتے تھے اب خاندانی مسائل بھی ہیں وہ بھی اببو کے پاس آ رہے ہیں تو اس وجہ سے اببو ایسا تھا ان کا معاملہ کہ سب لوگ اگر وہ ہم لوگ اپنے چچاؤں کے گھر میں جائے تو تب بھی ان کی بہنیں اور چچا وغیر سب اردگرد بیٹھ کر جمع ہو جائے کرتے تھے والد صاحب درمیان میں ہوتے تھے اور ان کی جو نا گفتگو ہوتی تھی اور اسی طرح گپ شپ لگاتے تھے اور بہت ہی مزاہ کرتے تھے اور بہت اچھے انداز میں جو نا وہ سب کو ڈیل کر رہے ہوتے تھے تو اس میں جو نا اب ہر آدمی یہ سمجھتا تھا کہ کیا وہ تھے یہ جو نا یہ مفتی صاحب جو نا یہ ہمارے ہیں اور ہر سب سے پیار مجھ سے کرتے ہیں سب سے پیار مجھ سے کرتے ہیں اور بھی ظاہر ہے بات ہے کہ خاندانی مسائل ہوتے ہیں اس میں کچھ شادی شودہ جو بچے بچیاں ہیں ان کے گھرے لو مسائل آتے ہیں تو والد صاحب ہی ان کے سارے مسائل حل کرتے تھے اور یہاں تک ہوتا تھا کہ مستقل جو نا کبھی جو نا وہ دامادوں کے گھر میں جا رہے ہیں اور کبھی جو نا وہ بیٹیوں کے گھر میں جا رہے ہیں اور آپس میں بیٹھ کر جو نا وہ صلح صفائی کروا رہے ہیں تو غرض یہ ہے کہ ان کا مستقل یہ ایک مشفقانہ رویہ جو ہے مستقل ان کا رہتا تھا اور عجیب بات بتاؤں کہ انہوں نے ہم جب تک سمجھے کہ ہم شادی شدہ بھی ہو گئے تھے ہماری شادی بھی ہو گئی تھی تو جب بھی ہم سفر پر جاتے تھے حج پر یہ کسی ملک کا سفر ہوتا تھا ہمارا خاص طور پر ابو کے ساتھ امریکہ میرا میں جب میں تیرہ چودہ سال کھا تھا اس وقت سے میں امریکہ کا میرا سفر ان کے ساتھ ہو رہا ہے مفتی والی صاحب کے ساتھ تو آپ یقین کیجئے کہ جیسے چھوٹے بچے نہیں ہوتے کہ پاسپورٹ اس کی ساری ڈاکومنٹیشن اس کی سارے کاغذات اور ہر چیز جو ہے نا وہ میرے حوالے نہیں کرتے تھے اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے کہ نہیں تم جو ہے نا وہ آگے پیچھے کر دو گے اور یہاں تک کہ میں میری شادی بھی ہوگا اس کے باوجود بھی جب بھی ہمارے سفر ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ جو ہے نا نہیں میں اپنے ہاتھ میں سارے پاسپورٹ رکھنا اور پاسپورٹ کاؤنٹر پر جب ہم جاتے تھے تو وہاں پر خود ہی پاسپورٹ دے رہے ہیں اور خود ہی جو ہے نا پھر وہ جب بڑی گپ شپ لگاتے تھے سامنے جو بھی کاؤنٹر پر ہوتے تھے اور ان سے جو ہے نا وہ مزاق کر رہے ہیں اور بالکل ایک ایسا روائیہ ہوتا ہے جیسے ایک فرینکلی ایک دوستانہ محول جس کو ہوتا ہے ہر جگہ پر ایک دوستانہ محول بنا لیا کرتے تھے تو آس پاس لوگ بیٹھے ہیں ائرپورٹس میں مختلف جگہوں پر تو وہ ایک دوستی والا محول بن گیا چاہے وہ جس مکتب ہے فکر کا بھی ہو بس اوقعید ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے ہمارے جو دعوت اسلامی سے تعلق رکھنے والے بھائی ہیں یا ایسی طرح دوسرے مکتب فکر کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے تو ان کے ساتھ بھی ہاں بھئی اور سنا اور کیا صورتحال ہے اور کیا چل رہے اور آپ کے جو ہے نا وہ ان کے بڑھو کا کیا حال چالے ان کے حال حوال کیا ہے ان کی کارگزاری سنتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ بھئی ان کو میرا سلام دے دینا تو یہ سفروں پر ہم نے ان کو یہ دیکھا کہ اس طرح مستقل والے صاحب بہت زیادہ ایک ملنساری رکھ رکھا اور ان چیزوں کا بہت خیال رکھا کرتے تھے اور پھر سفر میں والے صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالی نے ان کو بڑی ذہانت دی تھی تو ہر اعتبار سے وہ کسی چیز کو بھولتے نہیں تھے وہ ایک ایک چیز چھوٹی سی چھوٹی چیز ان کو ذہن میں یاد رہتی تھی کہ ہاں بھئی فلاں کو فون کیا یا نہیں کیا فلاں سے تم نے پوچھا بھئی وہ فلاں سفر کر کر آ گیا تو تم اس سے پوچھو کہ بھئی کیا حال حوال ہے بھئی اس کی دعوت کی یا نہیں کی گھر میں اس کی دعوت کرنی چاہیے بھئی فلاں بندہ گھر میں سفر کر کے پہنچا ہے فلاں خاندان والا چاہے وہ دور خاندان سے تعلق رکھنے والا ہی کیوں نہ ہو دور کے رشتہ داری کیوں نہ ہو پھر بھی جو ہے نا وہ مفتی صاحب پوچھتے تھے اور خیال لگتے تھے ان کی دعوت کرتے تھے اور ایک بہت ہی اچھی بات ایک یہ بھی ہے مفتی صاحب کی کہ اپنے جو جتنی بھی اقریبہ ہے ان کو مفتی صاحب نے ہمیشہ ان کے خاندان کا خاندان والوں کا بہت خیال لگتے تھے اور کسی چیز کی بھی ضرورت ہوتی تھی تو وہ خاموشی سے جو ہے نا ان کے مسئلے مسائل حل کر دیا کرتے تھے ہر اعتبار سے مطلب آپ دیکھیں کہ مفتی صاحب بلکہ ایک اور بات ابھی ذہن میں آئی کہ یعنی اتنا خیال لگتے تھے کہ عید پر بچوں کو عیدیاں دینی ہوتی ہیں کڑک نوٹ لینے ہوتے ہیں تو ہمیشہ اب وہ کیا کرتے تھے کہ پہلے سے جو ہے نا وہ کڑک نوٹ جو ہے نا انگوا کر رکھتے تھے ہماری لئے اور اس مرتبہ میں اس مرتبہ والے صاحب نے عید پر کہا کہ بیٹا دیکھو اس صورتحال میں یعنی اس پینڈیمک کی سچویشن ہے اور ان حالات کے اندر بھی جو ہے نا بیٹا کوئی بینک اس طرح کی نوٹ نہیں دے رہا میں نے جو ہے نا تم لوگوں کے لئے نکلوائے ہیں یا دیکھو کہ یہ لوگ بیٹا ہے تم لوگ جو ہے نا عیدی ان کو دے دینا تو اس طرح سے جو ہے نا وہ اس طرح وہ خیال لگتے تھے بہت زیادہ اور اس طرح انہوں نے جو ہے نا وہ ایک ایک چیز کا یعنی یعنی عید پر بھی کہ کڑک نوٹ کا انتظام اور وہ کر کے اور اس طرح دیتے تھے وہ پھر کہتے تھے کہ ہا بھئی اتنی عیدی پھر مزاق کرتے تھے کہ بھئی والدہ سے کہتے تھے کہ بھئی میری عیدی کھائیں تمہارے گھر سے یعنی ننیال سبی تک میری عیدی نہیں آئی کیا بات ہے تو نانی وغیرہ کہ ظاہرے بات ہماری ترتیب تھی کہ عید کے پہلے دن ہم لوگ ننیال جاتے تھے وہاں پر کھانے کی دعوت ہوتی تھی عید وہاں پر گزارتے تھے اور پھر اسی طریقے سے پھر دوسرے دن ہم ددیال جاتے تھے ہماری چچا وغیرہ وہاں پر دعوت ہوتی تھی پھر دوسرے دن پھر تیسرے دن ہمارے گھر میں تمام خاندان والوں کی دعوت ہوتی تھی تو اس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کو بہت جوڑ کر رکھتے تھے اور اولاد کے ساتھ تو بہت زیادہ مشفقان رویہ تھا اور ہر چیز پوچھتے تھے بیٹا تم نے کھانا کھایا اور ایک بات بہت عجیب تھی والی صاحب کی کہ کھانے کھانے پر اگر فروٹ رکھے میں اور اتنے ہوں کہ والی صاحب ہی اس کو والی صاحب کے لیے ہم اگر رکھتے تھے والی صاحب آئیں گے دیر سے آئیں دعوت میں کھانا زیادہ نہیں کھاتے تھے گھر آ کر کھاتے تھے تو وہ ہی کہتے تھے فروٹ ہم رکھتے تھے جب بچے سب جمع ہوتے تھے تو سب کو کہتے تھے کہ خود ایک دو کھا لیے باقی وہ سب کو تقسیم کر دیا کرتے تھے کہ تم لوگ بھی کھاؤ ہم کہتے تھے نہیں صرف آپ کے لیے رکھا ہوا ہے ہم سب نے کھا لیا تو بولے کہ نہیں نہیں تم لوگ بھی کھاؤ اسی طرح کھانے ہوتے اگر ایک چیز بہت کم رہ گئی تو اس میں سے یہ ہوتا تھا کہ والد صاحب کبھی بھی اس چیز کو ہاتھ لے لگ تھے وہ ہمیشہ کہتے تھے میرا سامنے والا میرا بیٹا میری بیٹی کھا لے تو ہمیشہ والد صاحب اس چیز کو بہت خیال سمجھتا ہوں لینا کہ ہم نے حضرت کے مطالق یہ سنا ہے کہ تلاوت کا بہت معامل تھا جیسے روزانہ دس پارے تلاوت کرنا پھر ان کی جو ہمجہت مسروفیات تھیں اتنا بڑا ادارہ مساجد کا پورا نیٹورک اور پھر سماجی ان کی جو ذمہ داریاں ہیں ساری وہ یہ سب پورے گھریلوں ان کی مسروفیات ہیں اتنے حقوق کا خیال کرنا ایک بچے سے لے کر بڑے تک سب کا خیال رکھنا ان چیزوں میں آڑے نہیں آتی تھی ہیں مسروفیات ان کی بالکل آپ نے تلاوت والی بات یہ والی صاحب ہر وقت چلتے پھر تلاوت کرتے تھے جیسے مثال کہ کسی کا مسئلہ شروع ہو جاتی تھی تو وہ تلاوت کرنا شروع کر دیتے تھے اسی طرح سے کہیں چل رہے پھر رہے جا رہے مسجد کی طرف جا رہے تو مسجد کی جانے تک درمیان میں تلاوت کرتے ہوئے جاتے تھے اور اسی طرح سے دفتر میں بیٹے میں جب دفتر میں کوئی بھی نہیں تو والی صاحب مستقل تلاوت کرتے رہتے تھے تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ والی صاحب مستقل تلاوت کرتے تھے اور کئی مرتبہ انہوں نے خود فرمایا کہ میں روزانہ دس سپاروں کی تلاوت کرتا ہوں اور الحمدلللہ والی صاحب کا قرآن اتنا پکا تھا اتنا پکا رکوع کا ابتداء اور اس کے انتہا آیت کی ابتداء اور اس رکوع کی جو آخری آیت ہے اس کے انتہا جیسے کہ مثال کے طور پر اور اسی طرح جب یہ ختم ہو رہی یہ والی آیت اور اگلی رکوع جو اگلی شروع ہو رہا ہے اس آیت کی ابتداء اور پھر جو اگلی رکوع ختم ہو رہا ہے سے والی صاحب کے دونوں کا مقابلہ ہوا تو وہ نابی جو تھے وہ کسی درمیان قرآن میں جا کر کہیں پر اٹک گئے تو ہم لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے تو والی صاحب نے کہا چل اب میرا سنو تو میں سناتا ہوں یوں کر کہ سنانا شروع کیا اور علیف لامیم سے جو اور ابو کا ماشاءاللہ ذہن بھی بہت اچھا تھا تو اس وجہ سے تلاوت جو ہے ان کی مستقل روز مرہ زبان پر تلاوت جاری رہتی تھی اور کبھی بلکہ جب امریکہ تراوی سنانے کیلئے جاتے تھے تو جس مسجد میں تراوی سناتے تھے تو بقاعدہ پیچھے حافظ کھڑے ہوئے ہوتے تھے اور ہمارے مدرسے کی کچھ فضلہ بھی وہاں پر ہوتے تھے جو یہاں سے حفظ کر گئے تو ان سے کہتے تھے کہ میں تم سے دعویٰ کرتا ہوں میں چیلنج کرتا ہوں تمہیں کہ میں تراوی سناؤں گا تو میری قرآن میں غلطی نکال کر دکھا دو تو پھر وہ حافظ ختم کرتے تھے جب امریکہ جانا چھوڑ دیا تھا پھر مفتی صاحب پہلے تو ہر رمضان امریکہ میں گزرتا تھا اور عید بھی امریکہ میں ہوتی تھی گھر والوں کے ساتھ عید بہت کم کی مفتی صاحب نے پوری زندگی میں ہمیشہ گھر سے باہر عید کرتے تھے اس طبیعت کی وجہ سے صحت کی وجہ سے بھی تو صرف ان کا سفر رہ گیا تھا سعودی عرب کا سفر حج اور عمرہ بس ان کا رہ گیا تھا اس کے بعد انہوں نے سارے سفر ختم کر دی تھے دوہزار آٹھ میں تو اس کے بعد مفتی صاحب یہاں پر انہوں نے قرآن شریف شروع کر دیا تو یہاں پر دیکھنے ہوتے تھے تو قرآن ختم کر پھر چھوٹی چھوٹے آیتیں پڑھ کر ترابی ختم کرتے تھے تو آہستہ آہستہ طبیعت جب ان کی تھوڑی سی اور زیادہ خراب ہونا شروع ہوئی تو انہوں نے پھر تین دن سے چھے دن کی طرف لے کر گئے اور اس رمضان میں ابو نے چودہ دن میں قرآن ختم کی حالانکہ پچاس سال کا عرصہ جو ہے والی صاحب کے ساتھ گزرا ہے مولانا اسماعیل صاحب کا مفتی صاحب کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ نعیم دیکھو میں اگر تم دو پاروں سے زیادہ تلاوت کرو کہ میں تمہارے پیچھے نہیں کھڑاؤں گا تو اس مرتبہ ان کی بڑی آپس میں انبند ہو گئی مفتی صاحب نے پہلے دن تین رکعت پڑھا جب ان کی آپس میں بات ہو کہ میں نہیں پڑھوں گا پھر دوبارہ تین پارے پڑھائے بس اب خطر میں نہیں آوں گا پھر جب بھی ایک پاؤ بھی بڑھاتے تھے ان سے پوچھتے تھے ایک پاؤ مزید آگے پڑھا دوں تو اجازت دیتے تھے تو پھر آگے پڑھاتے تھے پھر اس طرح کر انہوں نے چودہ دن میں اس رمضان میں قرآن ختم کیا حالانکہ اس رمضان سے پہلے کافی طبیعت ان کی خراب ہوئی اور بہت سیریس حالت میں ایڈمیٹ بھی رہے میرے خیال ہے یہ یقین ان کا قرآن مجید کے ساتھ ایک شکر لگا اور محبت کے تعلق تھا ایک چیز آپ سے مجھے پوچھنی ہے بہت ساری ادارے ہیں پاکستان میں دینی ادارے کام کر رہے ہیں اللہ تعالی ان کو بھی ترقی دے جام بن اوریہ کے اندر ایسا کیا راز ہے یا حضرت کی ایسی سے ان کے پاس کیا ایسی چیز تھی جو باقی اداروں میں اس طرح سے نظر نہیں آئی جی بلکل اچھا سوال ہے اصل میں یہ جو بیرون کے طلبہ کی عام دور جو یہاں پر شروع ہوئی اس میں بنیادی کردار میرے دادا کا بھی ہے چونکہ میرے دادا سب سے پہلے وہاں پر باہر ممالک میں گئے سعودی عرب گئے مختلف ممالک میں امریکہ گئے اور اس میں تبلیغ سے ان کی وابستگی تھی اور تبلیغ میں مستقل ان کا بلکہ تبلیغ ان کا اڑنا بیچھونا تھی میرے دادا کی تو اب جتنے بھی تبلیغ والے تھے دادا کو بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے اور اسی طرح جب امریکہ ابو نے بھی جانا شروع کیا تو سب سے پہلے امریکہ کے طلبہ ہمارے اس مدرسے میں آئے اور ان کے ساتھ ساتھ افریقہ کے یوگینڈا کے بچے ہمارے مدرسے میں داخل ہوئے تو وہ جو بچے آئے تھے یوگینڈا کو پتا چلا کہ یہاں پر ایک مدرسہ ہے قاری عبد الحلیم صاحب کا تو انہوں نے جو ہے نا وہ پھر ان کو اس مدرسے میں پہ جاؤ پھر قاری عبد الحلیم صاحب کی بھی ایک تاریخ ہے اور ظاہرے بات ہے کہ ہمارا اصل جو ہمارا خاندان ہے پیچھے سے ہماری سمجھے کے خاندان ابھی شروع ہوا ہے پیچھے جتنا سارا خاندان ہمارا ہے وہ سارا غیر مسلم ہیں تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو جب تبلیغ میں دادا کے آنے کے بعد یہ ہر کسی کو یہ بات وہاں پر پتا چل گئی تھی کہ یہ جو بچہ یہ جو قاری عبد الحلیم صاحب ہیں یہ جو نوجوان ہیں اس نے اسلام قبول کیا یہ پارسی مذہب تھا اور وہاں پر گجرات میں سورت ایک علاقہ ہے وہاں پر سورت کے اندر بھی نوساری گاؤں ہیں یعنی گجرات میں سورت نوساری ایک گاؤں ہیں اس علاقے کے میرے دادا رہنے والے تھے تو وہاں پر سارے کے سارے لوگ اس وقت میرے دادا کے خاندان والے سارے پارسی تھے مسلمان نہیں تھے تو پھر میرے دادا کے جو والد تھے انہوں نے اسلام قبول کیا چونکہ سوڈان گئے وے تھے کسی وجہ سے اپنے کاروبار اور کسی جوب کی سلسلے میں وہاں پر گئے تھے مطلب ان کا کام تھا میرے خاند کوئی حکومتی گورنمنٹ جوب تھی تو ان کی تشکیل وہاں ہوئی تھی تو وہاں پر گئے تھے تو وہاں پر کوئی ایک تبلیغی ساتھی ملے میرے دادا کے والد کو تو انہوں نے کہا بھئی تم کلمہ پڑھ لو انہوں نے کہا ٹھیک میں سوچوں گا ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک سوچ رہنا بعد میں لیکن ابھی میرے سامنے کچھ کلمہ کلمے کے الفاظ دھورا دو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں دورا سکتا ابھی خیر اس طرح ان کے تھوڑی گفتگو ہوئی تو وہ اس بات پر راضی ہو گئے انہوں نے کہا چلو ٹھیک میں کلمہ پڑھ لوں گا تو انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کل تک آپ زندہ رہو گے نہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مجھے پتہ نہیں میں کل تک زندہ رہو گا تو اس پر انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر ابھی کلمہ سنا دو تو اس پر انہوں نے فوراں کلمہ پڑھا لا الہہ اللہ محمد رسول اللہ تو اس کلمہ کی برکت سے ان کے سینے کے اندر ایمان کی روشنی پھیل گئی اور ایمان ان کو اچھا لگنے لگا سکون اور جہاں تک مجھے یاد پڑھتا ہے چار سال انہوں نے عمر بتائی تھی یا دس سال انہوں نے عمر بتائی تھی تو اس طرح جو ہے نا چونکہ ہمارا خاندان سارا پارسی تھا پھر والد صاحب پہلے تھے جو عالم بنے جامعہ علوم الاسلامیہ کے اندر بن نوری ٹاؤن میں تو اب تبلیغی نزبت تھی اس تبلیغی نزبت کی وجہ سے یہ بیرون کے طلبہ یہاں پر ہمارے پاس آنا شروع ہو گئے اور پھر والد صاحب جب امریکہ گئے تو امریکہ کے اندر انہوں نے بہت مہنت کی تو پھر امریکہ کے طلبہ سب سے پہلے بن نوریہ میں آنا شروع انہوں نے پھر الحمدلللہ زاہد ایک لڑکا تھا سب سے پہلے وہ یہاں پر آیا پھر اس کے بعد شیخ نومان بیگ ہیں ناصر جھانگڑا ہیں جو اس وقت بہت اچھے امریکہ کے اندر سپیکر ہیں اور بہت ان کی وین لون پرسنیلیٹی ہے اور اسی طرح اور بھی بہت سارے فرحان خادم ہیں وہاں پر نیویورک اندر تو ابو نے پھر وہاں پر امریکہ میں بہت محنت کی اور وہاں پر محنت کر کے طلبہ یہاں پر آئے تو اس طرح پھر کئی ممالک کے طلبہ پھر یہاں پر ان کی عام دو رفت شروع ہو گئی شکریہ اچھے ایک آخری سوال آپ سے اب آپ کے متعلق میں یہ کہ اب آپ نے جس نے شروع میں فرمایا کہ آج میں مفتی صاحب نے بلکہ ابو کے نام سے یاد کروں گا تو ابو جی کے حوالے سے آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے ایک عرصہ ظاہر ہے دوہزار آٹھ نو سے ان کی نیابت میں گزارا ہے اور ان کے ساتھ بہت سار اصفار ہوئے تو یہ جو ایک ذمہ داری اللہ نے ابھی آپ کے کندوں پر ڈالی ہے جان شینی کی تو اس حوالے سے کوئی خاص بات یہ خاص نصیحت آپ کو حضرت والد صاحب یا ابو جی نے کی ہو تو اس حوالے سے ہمیں جی بالکل والد صاحب ہمیشہ مجھے یہ نصیحت کرتے تھے خاص طور پر کہ بیٹا ہمیشہ تحمل مزاجی سے فیصلے کیا کرو اور ہمیشہ یہ بات مجھے سمجھاتے تھے اور کہ مطلب کسی بھی معاملے کے اندر اس کو پہلے سنو اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے اور بہت ہی تحمل مزاجی سے اور اچھے انداز میں معاملات کو سلجائے کرو تو یہ بات مجھے والد صاحب کہا کرتے تھے کیونکہ ظاہرے بات ہے کہ نوجوانی ہے اور اس میں بعض معاملات کے اندر والد صاحب کے ساتھ اس میں یہ ہوتا تھا کہ والد صاحب کے اندر چونکہ تحمل مزاجی بہت زیادہ تھی اس میں معاملات جب ہوتے تھے تو والد صاحب سمجھ دیتا بیٹا بلکل تحمل مزاجی سے بات کرو اور تحمل مزاجی سے فیصلے کرو تو یہ بات اکثر والد صاحب مجھے کہا کرتے تھے اور اس کے ساتھ والد صاحب یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہمیشہ دوسروں کے لئے اپنے لئے تو ہر دکھایا بھی عملی طور پر بھی کہ کس طریقے سے لوگوں کے وہ کام کرتے رہے اور تیسے نمبر پر والد صاحب ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ بیٹا خاندان والوں کو جوڑ کر چلو خاندان کو ہمیشہ جوڑ کر چلو کیونکہ تم ہی بڑے ہو اور تمہیں اپنے بہن بھائیوں کو سب کو لے کر چلنا ہے اور اسی طرح ظاہر بات ہے کہ مدرسے کی ذمہ داری بھی اگر تم پر آتی ہے تو پیار محبت سے سب کو لے کر بہامی اتحاد اور اتفاق کے ساتھ سب کو لے کر چلنا تو اس طرح کی باتیں والد صاحب ہمیشہ کہا کرتے تھے کچھ باتیں تو وہ ہوتی ہیں جو انسان بیان کرتا اور کچھ باتیں وہ ہوتی ہیں جو اپنے عمل سے چھوڑ کر جاتا ہے ہماری زندگی میں یقینا جو آپ نے پہلے گفتگو کی اور آپ کو یاد بھی ہے ابھی تو وہ آپ کے لئے مشہل رہا ہے ہم سب کے لئے مشہل دینا چاہوں گا کہ ہمیشہ آپ اگر والد ہو تو ہمیشہ بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ اور آپس میں جوڑ اور بہامی اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اپنے خاندان کو لے کر چلیں ظاہرے بات ہے کہ بہت ساری اونچ نیچ ہوتی ہر معاملے میں لیکن والد صاحب کا جو ایک سوچ تھی اور ایک طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ وہ ہمیشہ معاملے کو درگزر کر دیا کرتے تھے تو میں بھی یہی میسیج دوں گا پوری امت کو آج کل کے ینگ سٹرز کو نوجوانوں کو کہ درگزر کا معاملہ ہمیں کرنا چاہیے اگرچہ آپ کو اپنے طبیعت پر بھاری بھی پڑھ رہا ہو اور یہ بھی آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے لیکن اس وقت اور حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے درگزر حفو درگزر کا معاملہ کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک میسیج یہ بھی دینا چاہوں ہوں گا کہ ہمیشہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ کہ ہمیشہ لوگوں کے کام آئیں لوگوں کے کام آئیں گے اور لوگوں کے کام کریں گے لوگوں کی دکھ درد میں شامل ہوں گے لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر چلیں گے ان کے مسائل کو حل کریں گے یقین جانئے اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے آپ کے جنازے گواہی دیں گے کہ آپ جو ہے اس دنیا کے اندر کتنی عظیم شخصیت ہوا کرتے تھے آپ اس دنیا کے اندر کتنا زبردست کام کر کر اس دنیا سے چلے گئے جنازے آپ کی اس بات کی گواہی دیں گے لہٰذا میرا تمام یود کو تمام لوگوں کو ایک میسیج ہے کہ ہمیشہ پیار محبت بہامی اتحاد اور اتفاق اور فرق واریت سے بالہ تر ہو کر آپس میں ایک دوسرے کو سینے سے لگائیں اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں اور ایک دوسرے کو گلے لگائیں بہت شکریہ